نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئے آئرلینڈ آئرلینڈ کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے بھائی صاحب کی ایک لاکھ انڈین تو لگ بگ ویدیس منطرہ لے کے آنکڑے کے نصار ہیں جبکہ میں مانتا ہوں کہ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ انڈین لوگ آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئرلینڈ بیزا دینے میں ورلڈ کے اندر انڈین لوگوں کو سب سے فیسٹ پرائیٹی پر رکھتا ہے سبود دکھاؤں گا میں آپ کو آئ 40,000 ورک پرمیٹ ویزا اس کو ثابت کریں گے اسی مہینے کی نیوز ہے آئرلینڈ ریکورڈ 20% ان ورک پرمیٹ ایشیوڈ انفیسٹ ہاپ 20 24 35% دین بی گیون ٹو انڈین سب سے بڑی بات یہ کہ 2024 میں 44,000 ورک پرمیٹ دینے والا ہے اس میں سے 35% صرف بھارتی لوگوں کو ملے گا دوسری بات یہ بھی آئرلینڈ نے بولا ہے آئرلینڈ plans to increase fine for airline undocumented passenger in regular migration یعنی اس میں یہ بولا ہے کہ بھئیہ اب ہمارے دیش میں جو فلائٹیں آئیں کریں گی اس کے اوپر ہم fine بڑھائیں گے کیونکہ یہ فلائٹ والے کیا کرتے ہیں کہ بینہ document چیک کیے کیسے بھی لوگ جارے ان کو entry دے دیتے ہیں وہاں جانے کے بعد دکت ہوتی ہے تو بینہ document پھر airport پہ پکڑا جاتا ہے بندہ کوئی document complete نہیں ہوتا ہے تو پہلے 3000 euro fine تھا اب اس کو بڑھا کے 5000 euro کر دیا ہے یہ بندے پہ نہیں لگے گا جانے والے پہ یہ airlines پہ لگے گا تو یہ تھوڑا سا airlines والوں کو آپ سکتا ہی بڑھتے ہیں تو آپ کو جانے میں تھوڑا دکت ہو سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھئی آپ دیکھیں گے سیکٹر with highest number of iris یعنی Ireland work permit issued January 2024 میں یہ جو visa انہوں نے 2024 میں ڈالنے ہیں لگ بک 19000 کے قریب تو visa انہوں نے issue کر دیا 1300 اس میں دیکھئے health care and social worker انہوں نے ہے نا ان کے 6809 visa ڈالے انہوں نے دیئے ہیں information communication میں 32 یعنی 3300 بھی زمان لو agriculture, forestry, fishing یعنی جو health free type کا job ہوتا ہے لگ بک 18000 visa دیا ہیں accommodation and food service کے related ہیں لگ بک 5500 بھی زیادی ہیں اس کے علاوہ health care ہے, information technology ہے, engineering ہے manufacturing, construction, profession اس سے related بھی کافی سارے job اس دیسے میں available ہے آئیلینڈ کو لے کے بھائی سوال ہے تو آپ کمنٹ کرنا next وڈیوم بات کر لیں گے چینل کو subscribe تو آپ داری لوگے یہ جو ویکنسی ہے نا یہ ویکنسی انہوں نے ڈال دی ہے january to dune یعنی فیسٹ کے 3 month کے اندر یہ job انہوں نے دے دی ہے جبکہ total job ملیں گے بھائی ساب 40,000 آپ کا نمبر آنے والا ہے آئرلینڈ میں ایک لاکھ لوگ تو on record ہے باقی میں مانتا ہوں ڈیڑھ لاکھ سے اوپری لوگ ہیں جو انڈیا کے آئرلینڈ میں رہتے ہیں اس کا مطلعہ آلانکہ آئرلینڈ بتا دوں آئرلینڈ کنٹری اچھی ہے اپنے اس کو شینگن میں مانتے ہیں ویروپ ٹائپ کی لیکن یہ شینگن کا حصہ نہیں ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں top country with highest number of iris work permit issued جنوری 2014 میں دیکھ لو بھئیہ انڈیا first number پہ ہے لگ بگ 7,000 work permit ویزہ دیئے ہیں اس کے بعد براجل کو لگ بگ 2300 ویزہ دیئے ہیں فلیپنس کو 2000 ویزہ دیئے ہیں پاکستان کو 800 ویزہ دیئے ہیں ساؤتھ افریقہ کو 800 ویزہ دیئے ہیں چائنہ کو 800 ویزہ یعنی یہاں امریکہ کے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں بھئیہ الگ بگ 500 و 600 جمبا پہ 640 نائزیریہ 642 اور یہ ملیشیا کی بھی لوگ پہنچ گئے بھئیہ 339 ویزہ ہے لیکن دیکھیں نا تو انڈیا کے سب سے زیادہ ویزہ یہ دیس آئرلینڈ آئرلینڈ میں انڈیا کے ٹھیک ہے اچھا ہے آئرلینڈ کا ریلیشن بھی انڈیا کے ساتھ بہت ہے ویزہ بھی آسان طریقے سے دیتا ہے ویزہ فیس کتنی ہے ماتر ماتر ساٹھ یورو ویزہ فیس لگتی ہے ویزٹ ویزہ کے اگر بات کریں ساٹھ ویرو اور سو یورو ویزہ کی فیس ہے کتنا لگے گا چھہزار دسزار ویزہ کی فیس ماتر اتنی ہے ایک تو پاسپورٹ چیئے مینموم بیلٹیڈی آپ کی سکس منت پاسپورٹ میں ہونا جروری ہے ایک آپ کو لیٹر دینا پڑے گا جس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ آئرلینڈ میں کیوں جا رہے ہیں آپ کی پوری ڈیٹیل پلانٹ ڈسکریپ کرنی پڑے گی دیورنگ ٹیور ٹریپ میں آپ کیا کیا کرنے والا ہیں وہ سب کو دینا پڑے گا آپ کہاں کہا رکو گے آپ ہوتل میں رکو گے گہنسٹ آوس میں رکو گے کسی مطر کے پاس رکو گے یہ بتانا پڑے گا پورو پو ٹریول انسورنز میڈیکل انسورنز جو لگ بک 30,000 یورو کا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا پورو فیمنگ پیڈ بیزا اپلیکیسن فیز کی ہے وہ آپ کو سلیپ یہاں پہ دینی پڑے گی آپ کو ریٹن ٹکٹ آپ کو اس میں ساتھ میں دینی پڑے گی آپ کے یہاں پہ کون کون ہے ریلیشن بغیرہ وہ ڈیٹیل یہاں پہ انڈیا میں وہ آپ کو دینی پڑے گی آپ کو یہاں پہ منی سپورٹ کے لیے وہاں پہ آپ جاؤ گے تو خرچہ کیسے کہاں کیا کروگے وہ بینک کی سٹیٹمنٹ آپ کو لاسٹ 6 منت کا وہ آپ کو اس میں دینا پڑے گا تو کہنے کا مطلب یہ کوئی زیادہ ہارڈ نہیں ہے کوئی آئی ٹی آر بغیرہ کوئی کتنا فنڈ چیئے ریسہ کچھ بھی نہیں ہے بیزا کی فیز ماتر 60 یورو ہے 100 یورو ہے کون سا بیزا لینے چاہتے ہو دس دن میں آپ کو بیزا مل جاتا ہے تو یہ کنڈیشن ہے تو کہنے کا مطلب بیزا ملنا بہت آسان ہے آئی ٹی آر لینڈ کا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں ادھر دیکھ لو بھئی تھوڑی شیللی جوب ٹائٹل کی ایوری شیللی کی بات کریں تو سرجن بغیرہ ہیں ڈاکٹر ہیں ان کی تنخہ دیکھو بھئی چنٹر ہزار سے لے کے دو لاکھ بائیس زار تک ہے سٹارٹنگ تنخہ یہ مل جاتی ہے دیرے دیرے ایکسپینینس کے ادھر پر یہ تنخہ بڑھٹی رہتی ہے جیس بغیرہ ہیں ان کی تنخہ ساٹھ جار سے ایک لاکھ چینسی یورو ہے لوئرس بغیرہ بھی جانا چاہتے ہیں پچاس آٹھالیس زار سے ڈیڑھ لاکھ تک یورو ہے بینک منیجرز ہیں پینتالیس زار سے شروعات ہوتی ہے ایک لاکھ مہنیز زار ہیں چیف ایڈیوکیٹیو اوفیسرز ہیں بیٹمن اس میں تنخہ دیکھ لو تیانیس زار سے لگ بگیں ایک لاکھ تیتیسہ ہے فائینینئنشیل اوفیسر ہیں ان کی تنخہ بیچالیس زار سے ایک لاکھ چوون زار ہے ارثوٹسٹ ہیں ان کی تنخہ 38 زار سے ایک لاکھ 20 زار ہے کولیز پروفیرسر ہیں ان کی تنخہ 34 زار سے ایک لاکھ چھیں سار یورو ہے پائیلیٹ کی تنخہ دیکھ لو 28 زار سے 820 زار ہے پائیلیٹ کی تنخہ کمflowingیا مارکیٹنگ ڈیریکٹر کچھ نیوز تھی 40,000 برک پرمیٹ ابھی دینے والا ہے اس میں 35% انڈیل لوگوں کو دیا جائے گا یعنی سب سے زیادہ ویزا انڈیل لوگوں کو ملے گا اب آپ اجنڈ کے تھروں کیسے ڈیل کرتے ہیں کس اجنڈ کے تھروں جاتے ہیں اچھے مین پاور کو پکڑ ہوگے اچھے اجنڈ کو تو بائیک کی لوٹ تو چلی رہی ہے نوٹ آؤٹ تو تھوڑا سا سافتہ نہیں بڑھتے ویڈیو سالے کے تو لائک شیئر کریے گا ملتے ہیں فوڈی مچھیتان کرے کے ساتھ جہی جواب